بیٹھے رو بھئی جوش میں آنے کے لیے روز بیٹھے روز بیٹھے روز بیٹھے روز اب ہم اس سے زیادہ تبین مختلف نہیں کریں گے مختصر میں یہ بتا دینا چاہتے ہیں اسلام قشمن طاقتوں کو رضول کی شاند میں بیعضبی مستاخی کرنے والوں کو اور ان تمام لوگوں کو آپ نے بھی سنا ہوگا ہم نے بہت پار سنا ہے کہ گھر واپسی کر لو سنا ہے میں کہتا ہوں انہوں نے ہماری دشمنی میں نہیں کہا ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں ہمیں اپنے دیش کا حصہ سمجھتے ہیں ہماری محبت میں انہوں نے کہا کہ گھر واپسی کر لو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چودہ سو برس پہلے جو لائٹ ملی وہ لائٹ ابھی تک تم تک نہیں پہنچی ہے تم پہلے ننگے رہا کرتے تھے جنگلوں میں رہا کرتے تھے یہ بتاؤ کیا اس دور میں واپس جانا چاہو گے جیسے جیسے علم آتا گیا جیسے جیسے سمجھ آتی گئی جیسے جیسے عقل آتی گئی جیسے جیسے انبیاء و مسلین آتے گئے ویسے ویسے طرقی آتی گئی سمجھ آتی گئی اور لوگ جہاں تک پہنچے کہ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے تو اب مسلمانوں سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ کہتے ہیں گھر واپسی کر لو ہمیں انہیں دامت دینا چاہیے کہ جو لائد ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام اور تقسیم کی شکل میں چودہ سو برس پہلے ملی ہے جو لائد ہمیں غریب نوام نے دکھائی ہے جو راستہ ہمیں بزرگانے تیج نے دکھایا ہے ہم اپنے تمام بھائیوں سے دعوت امتیں اجابت تو تم سب ہو امتیں دعوت کو دعوت دی جانی چاہیے کہ نہیں دی جانی چاہیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے ان تمام بھائیوں ان تمام بھائیوں کو کہ آؤ جو لائد ہمیں ملی ہے وہ لائد ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں جو علم ہمیں ملا ہے وہ علم ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ تم کوئی غیر نہیں ہو تم بھی ہمارے بھائی ہو آدم الرسولان کی اولاد ہو تو ہمارے بھائی ہو ہر ہندوستانی آپس میں بھائی ہے اور ہندوستانیوں کو آپس میں متحد ہو کر رہنا چاہیے ٹھیک ہے سمجھتے آرہی یہ بات تو میں میں دعوت دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جن کے دماغ میں اسلام سے متعلق کچھ ہے غلط پہمیا ہے کہ اسلام کو ایمانداری سے پڑھنے کی کوشش کرو میں دعوت دیتا ہوں نرے رموگی کو عمید شاہ کو تمہیں قیادت کرنے کا شوق ہے میں دعوت دیتا ہوں ہم تو وہ ہے کہ ہمارے ہاں اوچ نیج نہیں ہے چھوٹی ہمارے ہاں جب نماز کے وقت میں مفضل میں آتا ہے تو ہمارے ساتھ کڑا ہوتا ہے ہمارا بھائی ہے ہمارے ہاں کوئی تاثن نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی اوچ نیج نہیں ہے میں دعوت دیتا ہوں کہ اسلام کو سمجھو اسلام کی طرف سمجھا ہو جاؤ اسلام ہی دنیا میں امن و امان قائم کرتا ہے نرے لبودی اگر تم ایمانداری سے گوک کا راستہ چاہتے ہو گوک کے مار پر آنا چاہتے ہو تو دنیا میں واحد اسلام ہے جو نجات کا راستہ ہے نجات کے راستے پر آ جاؤ تمہارا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہارا دین بھی ایک ساتھ ہو تمہیں قیادت کرنے کا شوق ہے حاکر بننے کا شوق ہے ہم بتاتے ہیں کہ کیسے حاکر بنتے ہیں تمام مسلمانوں سے مخاتم حضرت عمر یاد ہے پوری تفصیل یاد ہے حضرت عمر جب حالت کفر میں تھے تو نبی کے کب سے بڑے دشمن تھے ہر مستلوار لے کے گھونتے تھے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مل جائیں گے قتل کر دوں گا بتاو چھوئی کہ ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمانوں نے اپنے سر پہ بیٹھا لیا اور خلیفہ بنا دیا تو آؤ نرین موڈی کلمہ پڑھو ہم بھی تمہیں اپنے سر پہ بیٹھا لیا ہمارے ہندو بھائی ہمیں پیچھے لے جانے کی کوئی حسن کرتے ہیں اس طرح ہم اپنے ہندو بھائیوں کو آگے لے جانے کی سعبت دے رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ حد سب ترقی کی راکھ کرنے کے جانا چاہتے ہیں تو میں ہوا بھی تل گئی رہی تا جنرے گیا آؤ میں اپنے تمام ہندو بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر دنیا کے لیے دنیا میں ہو تو تم جانے لیکن اگر موکس کا مارس تمہیں چاہیے ہے تو موکس کس راستے پر ملنے والا ہے موکس کا راستہ تمہیں تلاش کرنا ہوگا ملیات کا راستہ تمہیں تلاش کرنا ہوگا یہ دنیا تو ایک مثال دیکھا ہوں میں چھوٹی سوئے یہ دنیا ایک باؤل کی طرح ہے جس پہ شہد بھرا ہوا ہے یہ دنیا اور ہم لوگ کیا ہیں چھوٹیوں کی حیثیت ہے ہماری باؤل میں شہد بھرا ہوا ہے چھوٹیا شہد کھا رہے ہیں آس پاس سے بچ بچ کے دنیا کا مزا لے رہی ہے دنیا سے لطفا لودھ ہو رہی ہے لیکن جو چھوٹیا دنیا لالت دے آ جاتی ہے اور اس شہد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس شہد میں دھول کر مر جاتی ہے بنا ہو جاتی ہے تو دنیا دنیا سب کچھ رہی ہے دنیا کے بعد جو دنیا ہے اس دنیا کے لیے ہمیں اپنا انتظام کرنا ہے اس دنیا کے لیے ہمیں مرنے کے بعد حساب دینا ہے اور ہمارا جواب ضرور طلب ہوگا کہ تمہیں اچھا ہی کا راستہ معلوم تھا تو تم نے اپنے ہم وطن بھائیوں کو بتایا کیوں نہیں آج میں بھریوں زمان ہو گیا میں نے اپنے ان بھائیوں کو بھی دعوت دیں گی اگر میری دعوت اچھیلتی ہے تو آؤ ہم تم ساتھ ملتاں اپنے دیل کا کام کریں گے دیل کا کام کریں گے بیلت کا کام کریں گے باتیں بہت کرنے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اللہ نے اچھا 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 درام کر دیا دل نہیں جا رہا ہے خوصیز کیا؟ انسانیہ کچھ گئی یہ خرور کیا ہے یہ خرور کے خرور کیا ہے وہ رسول کیا ہٹوڑی ہے یہ کچھ گئی نہیں یہ کچھ گئی تریخہ نہیں یہ کچھ گئی تریخہ ہی آخواستین یہ کیا بات اکنیہ یہ کیا بات اکنیہ بتاؤ بھائی ایک بات تم سب ملتا ہوں ایک بات تم سب ملتا ہوں میں ایک بات بتاؤ میرے بھائیوں خاموشی سے جانے میری دات کو کھرو کیا ہمیں اس بے ایمان حکومت کو کوئی جاپن دینا چاہیے ہم جاپن آج ہم سے فیصلہ کر رہا ہے غلط بات نہیں جو بولیں گے ہم بولیں گے اور جو جھے لیں گے وہ ہم جھے لیں گے ہمارے بات تمہارا نمبر آئے گا اور ہم تو اس ایمان کے لوگ ہیں اللہ کے سوا نہ کسی کا کوئی سر ہے نہ کسی کی کوئی طاقت ہے کتنے بڑی حکومت ہو کتنے بڑی اندھکاری ہو ہم کسی کو حیثیت میں نہیں لاتے کیونکہ ہم اللہ سے جاپنے والے لوگ ہیں تو سلو جاپن لے کر آیا ہوں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جاپن اس حکومت کو اس لیے نہیں دیا جانا چاہیے کہ اس حکومت میں کتنا ٹائم ہو گیا ہمیں اتجاز کرتے ہوئے اگر انہیں ضرابی احساس ہوتا تو انہوں نے نوٹس لیا ہوتا ہمارے بات کا ہمارے جاپن کا نوٹس لیں گے نوٹس کس کا لیں گے ہم امن پسند ہیں سانسی پرین لوگ ہیں ہم بھائی چارے کا پیغام دینے والے لوگ ہیں ہم ٹرینے نہیں جلا رہے اس لیے ہماری بات نہیں سری جا رہے ہماری بات اس لیے نہیں سری جا رہے ایسی بے ایمانی دیکھنے کے بعد پھر اسی بے ایمان کے آگے ہم اپنی منت لے کر جائے کہ ہماری بات سن لو ہم پر لانت ہے رسول اعظم کی سان کا معاملہ ہے رسول اعظم کی سان کا معاملہ ہے اور ہم یہ حساب اللہ سب و سالہ پر چھوڑتے ہیں اللہ سزا دینے والا ہے اللہ سے بلکل کا اپنی ہے اور اگر جاپن دینا ہوگا تو ہم یو اینو میں جاپن دیں گے بتاو ٹھیک ہے ہم یو اینو میں جاپن دیں گے ہم زندے میں جا کر جاپن دیں گے اور پوری دنیا کی حکومتوں کا بتائیں گے کہ اس بے ایمان حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا تاس کو بھو رہا ہے جنہ رہے دو موزی ان کو لذر نہیں جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں کیا میں سے جا رہا ہے میرے بھائی نریندر بودی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے دیش کی کتنی بدرامی ہو رہی ہے ہمیں تقریب ہو رہی ہے ہمارا دیش ہے ان کا اگلے کا دیش نہیں ہے تو تم ہمارے دیش کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہو اب تم سے کوئی بات رہی کی جائے گی اب تم سے تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں لکھا لائے گا اگر شکایت کی جائے گی تو انشاءاللہ جو اینوں میں شکایت کی جائے گی آج میں گیا پر ہم لا ذلہ پرشاتن کو دیں گے نریندر بودی کو دیں گے نریندر بودی کو دیں گے نریندر کو دیں گے کیونکہ ذلہ پرشاتن کا میں ضرور اتنا اعتراف کروں گا کہ ذلہ پرشاتن نے میرا بہت سہیو کیا ہے میری بات کو مانا ہے میری بات کو سمجھا ہے اور میں نے بھی میں نے بھی ان کا بھرپور سہیو کیا ہے سہیو ہم نے بھی سالی دونوں ہاتھ سے بھٹی ہے نریندر بودی اگر سالی بڑھانا چاہتے ہو تو آؤ میرا ہاتھ ہے اپنا ہاتھ بڑھاؤ سالی بڑھاتے ہیں انشاءاللہ تو ہمیں اس سب پرشاتن سے کسی کوئی دکھت رہی ہے ہمیں آدھت یوگی ناٹ سب سے زیادہ نا پسند تھے لیکن سب سے زیادہ نا پسند تھے نریندر بودی زمینی دیا رہا ہے لیکن پچھلے دنوں کوئی واقعات ایسے ہوئے جس میں جو بھی آدھت یوگی ناٹ نے یہ ثابت کیا کہ وہ رائے دھرم کا پالن کر رہے ہیں انہوں نے ایوکیہ میں جو خرافاتی ہندو آئے تھے سٹوپیا لگا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مسجدوں کو ناپاک کرنے کے لیے انہوں نے ان ہندووں کو بے نقاب کر کے انہیں گھرپتار کر کے جیل بھیلنے کا کام کیا ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم برائی کی برائی کرنے والے لوگ ہیں لیکن اچھائی کی اچھائی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم نائنسازی والے لوگ بلے لے کہ کرمشانی نگر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا ایک نے اپنی رشتے دار چھتا سال کی بچی کا ریکھ دیا اور اسے مرا سمجھ لیا اور پھر اس نے ہندامہ شروع کیا کہ مسلمانوں نے بچی کا ریپ کرنے مار ڈالا یہ تو برائی کے پرشاتن کی اینٹی چھوچ پوچ جس نے اسے بے نقاب کیا خود ہی ریپ کیا تھا خود ہی شور مجھا رہا تھا اور جنگہ کرانے کا محل اس نے پورا بنا دیا تھا لیکن زلہ پولیس نے اس کو بے نقاب کرتے جیل بھجنے کا کام کیا ہم ان کی بھی تحضیر سے خود ہزار ہیں اور جب 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 امن کا اور انسان کا کام ہوتا رہے گا ہم تمہارے ساتھ تھے اور تمہارے ساتھ خرے رہیں گے بے ایمانی ہم سے بردائج نہیں ہوتی ہے نہ ہم بے ایمان ہے نہ بے ایمانی ہم پسند ہے ہمیں پوری ساتھ اگر چھے موسم بھی دھید ہے اور شامیانہ بھی لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی مجھے آپ کی تکریش کا آپ کی پرشاہی کا احساس ہے میں باق کو زیادہ تبھیل نہیں کروں گا اتنا کہیں کہ باق کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماحول آج مجھے بردی میں دکھایا ہے یہ میں دستاریخ کے جمعے میں بھی دکھا سکتا تھا میں سترہ تاریخ کے جمعے میں بھی دکھا سکتا تھا اور میں نے جائپور میں بھی جھو ماں نہیں تھا یہ جھو ماں سے در گئے ہیں انہیں یہ بتانا ضروری ہے انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ غلامان مصطفیٰ کے لیے کوئی جھو ماں نہیں کوئی ادوار نہیں ہم ہر دن غلام ہیں ہر وقت غلام ہیں تو جو ماحول آج میں نے بردی میں دکھایا ہے اگر میری بات پر تمجھو نہیں دی گئی تو انشاءاللہ ہندوستان کے ہر سووے میں یہ ماحول بنا کر دکھایا جائے گا جب تک غلامتان ہی نہیں ہوگی جب تک ہمیں انسان نہیں بھیلے گا غلامتان نہیں کریں گے لیکن جب تک ہمیں انسان نہیں بھیلے گا ایسا ماحول ہم لگاتا بناتے جائیں گے راچی کی اس ماں کا اپنے راچی کی وہ ماں یاد ہے جس کا بچہ 15 سال کا بچہ مارا لگیا اور کس نے مارا جس کی زندگاری دین مارت کرنے کی اس نے باڑا اگر دواری گولیوں نے گولیا اگر اگر اینجور اور اترمان دیکھ کے چلی میں ایمانی اور ایماندانی دیکھ کے گولی چلا چور کون ہے اور شاہ کون ہے یہ دیکھ گولی چلا میں ان نوجوانوں کا بھی خور زور ہمایت کرتا ہوں اگلی پتھ اور جب تُنے نام اگلی پتھ رکھ دیا تو آگ تو اگلے دیکھو کہاں سنے کے آئے ہیں امیلی پتھ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنے کا ٹھیک ہے اس جرے نمو دنے لیا ہوا ہمارے ان بچوں کی میں حمایت کرتا ہوں جو ان سگلی پتھ چار سال کی بی گاری اس کے خلاف جو لوگ استجاج کر رہے آئے میں ان لوگوں کی حمایت کرتا ہوں اور اس اگلی پتھ یوجنا کو فوری طور پر بندی بندی جانا چاہیے اس عورت کو یاد کرو میرے بھائیو میں رویا ہوں عورت کے اکلاو سا بیٹا اور پھر وہ ماں کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا اخلاع پر قربان ہوا ہے محمد کی شان پر قربان ہوا ہے اخلاع زندہ پر اور اخلاع جنہ بان رہے گا آج ہم تمام لوگ اس پندرہ سام سے بچے کی ماں کو خلاج عقیدت تیز کرتے ہیں اور اس سے خدمت جوا کرتے ہیں ایزا سبر صالح اسے سبر جمیل عطا آن بات چاہتی ترمیل ہوئی اتنی بات کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا لیکن جذبات ہی ہوں کس بات ایسی ہو جاتی ہے غصہ آجاتا ہے غصہ آجاتا ہے اور ہم جو دل میں کچھ اور ہو زبان میں کچھ اور ہو یہ ہم سے ہو نہیں پاتا ہم آج سو آپ تمام لوگوں کو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جتنی محپس سے آئے ہو جتنی شانچی سے آئے ہو اسی شانچی سے تمہیں آجاتا ہے راستے میں شورو غل نہیں کرنا ہے نعرے بات نہیں کرنا ہے اور اور جانے سے پہلے ایک ہے تمہارا یہ پیغام مکبر نہیں ہوا ہے جب تک تم جیسے یہاں آئے ہو ایسے ہی شانتی کے ساتھ اپنے دھرو تک واپس نہیں پہنچ جب تک یہ پیغام مکبر نہیں ہو گا کیا بات ہے تم مخاطب ہو رہا ہو تو اب آخیر میں آخیر آخیر میں آپ تمام لوگوں کو آپ تمام لوگوں کی جان مال عزت آدھو سب خدا اور آخیر کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی حق آمان میں رکھے ہمارے پل کی طرف کی ہو ہمارے پل پر خود حالی آئے اور ان بیمانوں کے دیو میں اللہ توفیق رکھ دار دیکھ دیکھ کہ یہ اپنے بلد میں سب ساتھ پراب ہمارے شوک پیدا ہو جائے تو آپ تمام لوگوں سے حال ہو کر دی در خات ہے کہ بہت امن شتاب شانتی کرتا جب تک گھر نہیں پہنچ جاؤگے میں پہنچ رہوں گا میں پہنچ ساتھ سلام علیکم خدا حافظ موسیقی